موسیقی 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 ویقتی کا ویروت کرتا ہے ستہ کا ویروت کرتا ہے مدو پہ بات نہیں کرتا ہے مدو پہ سجھاو نہیں دیتا ہے لکھناؤں کی بات آپ نے کہی کہ لکھناؤں میں گوڑے کے ڈھیر ہیں یوگی جی کے مخمتری بننے سے پہلے اتر پردیس کے شہروں کا نگرپالی کا پنچاتوں کا حال کیا تھا یدی اس وقت کے حالات کو یاد کریں گے تو آج ہماری سرکار میں سو گناہ زیادہ شہروں کی ترقی ہوئی ہے سب کچھ ہوا ہے لکھناؤں بھی آج اتر پردیس کا ایک آئیڈیل مہنگر بنا ہے آج اتر پردیس میں اتر پردیس کی راتیں لکھناؤں میں یہ وہی رازدانی ہے جس میں دس سے بارے فروری کے بیچ دنیا کے اکتالیس دیشوں کے پچیس ہجار نیویشکوں نے آ کر پیتیس لاکھ کروڑ کے نیویش کرنے کے پرستاؤں دیئے یعنی دنیا کے کئی درجن لوگ لکھناؤں کی سکھ سویدہ صفائی کو دیکھ کر پرسنسا کرتے ہیں تو میرے اکھال ویپکچ کو سمجھانا چاہیے کہ دنیا دیس اور پردیس کی بھاؤناؤں کو کچلنے کا کام نہ کرے آپ پچھلا ورگ دیکھتے ہیں اس کے کلیان کی باتوں کو دیکھتے ہیں کتنا کلیان ہو پائے حالانکہ یہ ایک طرف پردھار منتری نیویشکوں نے پسماندہ طبقے کو پچھلا ورگ ہے لیکن اس کے ذریعے خاص کر کے مسلمانوں کو ساتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے رہتے ستندر پرباہ آپ کے پاس ہے کتنا ایوکوں کے ادھار ہو پائے ہیں لگ بگ ایک سال مجھے دونوں ویبھاغوں کے دائت کے نیروہن کو پورا ہوا ہے پچھلا ورگ کلیان اتر پردیس کے پچھلے ورگوں کے سیکشک اور ساماجک وکاس کے لیے کام کرنے والا ویبھاغ ہے جس کے مادھیم سے ہم نے اتر پردیس کے لگ بگ چھبیس لاکھ ایسے چھاتروں کو جو گریب تھے اپنی فیس دینے میں مشکل تھی اسکولرشپ کی سلک پرتی پورتی کی آوشکتہ تھی ایسے چھبیس لاکھ بچوں کو ہم نے اسکولرشپ اور سلک پرتی پورتی دے کر سیکشہ کے مارک کو پردست کیا ہم نے اتر پردیش میں گریب پچھلے ورگوں کی گریب بچیوں کو بیس بیس ہزار روپے کا سادی پرشکار دے کر ان کے آردھک مدد کرنے کی کوشش کی ٹرپل سی او لیویل یہ ایسی ہمارے ویبھاگ کے دورہ سنچالت پرششن یوجنہ ہیں جس کے مادیم سے ہم سکشت پچھلے ورگوں کے بچوں کو ٹرپل سی او لیویل کا کورس کرا کے انہیں سرویس نوکری اور روزگار کے ساتھ جوڑتے ہیں اتر پردیش کے ایک سو پانچ جلو میں چھاترہ واس بنا کر وہ پچھلے ورگوں کے بچے جو شہروں میں رہتے ہیں لیکن ان کے رہنے کا پربند نہ ہونے کے کارن وہ کئی بار مشکل محسوس کرتے ہیں ایسے بچوں کو نشلک چھاترہ واس دے کر ہم نے اتر پردیش کے پچھلے ورگوں کے بچوں کو ایک اچھا ایٹموسفیر دینے کی کوشش کی ہے دوسرا بیبھاگ دیویانگ جن سسکتی کرن بیبھاگ جو دیش کے پردھان منتری نریاندر موڈی جی کا ڈریم پروجیکٹ ہے جس پر پردیش کے مکھ منتری جی کے ساتھ ہم سب لوگ اتیا دیکھ ان کو سویدھائے دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے گیارے لاکھ سے زیادہ دیویانگ جنوں کو ہم اتر پردیش کے اندر ایک ہزار روپیہ پرتی مہا بھرن پورشن کی راسی دیتے ہیں جو سری اکھلیس یادو کی سرکار میں کیول تین سو روپے ہوتی تھی آنے والے سمیہ میں اس بھرن پورشن کی راسی کو ہم آگے بڑھانے کا ویچار رکھیں گے دیویانگ جنوں جو دامپت جیون کو جینا چاہتے ہیں دامپت جیون میں بڑھنا چاہتے ہیں ان کو ہم پیتیس زار روپے کا عارتھک سائیوگ بھی سادھی اندان کے روپ میں اپنے ویبھاگ کے مادیم سے دیتے ہیں دیویانگ جنوں کو سرکاری بسوں میں نسلک سیوہ کرنے کا بھی ہماری سرکار ہمارا ویبھاگ ان کو رہت دیتا ہے نیندر کشب جی اپنے ویبھاگ کے بارے میں ان کی پلپدیوں کے بارے میں بتا رہے تھے لیکن ابھی بہت سارے ایسے سوال میرے پاس موجود ہیں جو کہ دو ہزار چوبیس پہ سیدھا جا کے اثر ڈالتے ہیں ان پہ بات کروں گا فیلال وقت ہے بریکہ بریکہ بات نوٹوں گا اور میرے ساتھ موجود رہیں گے منتری نیندر کشب گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لاج گوند مورنگا شمکتی دوچہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رو برو اور میرے ساتھ موجود ہے راجشوی منتری اتر پردیش نیندر کشب جی کرناٹک میں چناؤ ہے یہ کیونکہ کرناٹک میں سیاسی کرکٹ چل رہا ہے اور اس کرکٹ میں ایک یورکر پڑ گیا اور وہ ہے بجرنگ دل کا بجرنگ دل سے ہوتے ہو تو وہ بجرنگ بلی کیسے پہنچ گیا کرناٹک کا چناؤ لوگ تندر کی پریدھی میں بھارتی جنتہ پارٹی نے پونہ جیت کا منصوبہ لے کر اپنی ویعاپک تیاریہ کی ہے ہماری پارٹی کا کیندریہ نیتر تو کرناٹک کی جنتہ کے منوبھاو کو سمجھتے ہوئے اپنے لوگ سنکل پتر کے مادھیم سے کرناٹک کی جنتہ کو ہر وہ رہات جس کی امید کرناٹک کی لوگ کرتے ہیں ڈے رہے ہیں ہنمان ایک ہمارے آدھیاتمیک درشتی سے دیکھیں تو بھگوان شی رام جنہوں نے شری لنکا میں شیطہ میا کو وہاں سے لے آنے کے لئے اور رامن کے دوارہ جو ان کا ارہن کیا گیا اپرہن کیا گیا سماجی اسطیت کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی مہیلا کے وقتیت سے کھلوال کیا گیا میں کہتا ہوں کہ اس بڑے دھارمیک آیو جن کے ہنمان ایک بہت بڑے واہاک کے روپ میں رہے ہیں جنہوں نے جنہوں نے سیتہ میا کو تلاش کر بھگوان شی رام کے کے ساتھ لانے میں سری لنکا کو جلانے کا راون کو ہرانے میں جو بھومی کا نبھائی تو اگر بجرنگ بلی کے نام کا اشربان کر کے کوئی پارٹی کوئی سرکار پردیس اور دیس کے وقاس کی ایک سنگیا پرستود کرتی تو میں رکھ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی برا نہیں ہے نہیں کوئی برا نہیں ہے لیکن ایک بجرنگ دل الگ ہے اور بجرنگ بلی الگ ہے ہم اس کو ملا کر چل رہے ہیں پہلے شری رام کی تلنا ہم کرتے ہیں کہ تعلہ لگایا اور نتیجہ سامنے کہ وہ سرکار جس نے تعلہ لگوایا تھا وہ ستہ سے باہر ہے لیکن کرناٹک میں بجرنگ دل میں بجرنگ دل کو کو ہٹانے کا بین لگانے کا ابھی کوئی ایسا ادیش نہیں ہے کسی بھی سنسطھا کو بین کرنا اور نہ کرنا ان کے کرتوں کے آدھار پر آدھاریت کرتا ہے یا جی بجرنگ دل دھارمی بھاو کو لے کر سدبھاو بڑھانے کے لیے یا یہ کہ کہ ہندو سنسکرتی کی وردھی کے لیے اپنی کوئی بھومی کا سکرات مک نبھاتا ہے اور بجرنگ بلی کو اپنا آدھر سمان کے کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بین کرنے کا کوئی اوچیت میرے خال سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا امید لگتی آپ کرنا تک میں کیونکہ آپ کے لیے ضرور ہے کہ کس طریقے سے اپنی شاق بچائی جائے اور کانگریس سسٹیم جو ہے جس طریقے سے اگریسیو موڈ پر نظر آ رہی ہے وہ بلکل لگ رہا کہ کانگریس کی سرکار بنانے میں بہت سگمتہ سے بہمت کو حاصل کر لے گی اس میں کوئی سنکوچ کی بات کبھی نظر نہیں آئی ہے آپ کے پور موکھے منتری اور بہت سارے دوسرے ودایق بجی پی چھوڑ کے کانگریس میں چلے این چناؤ سے پہلے بہت دھککا نہیں ابھی اتر سماجوادی پارٹی کی سانجھان پر سے میئر کی پرتی ایک دن پہلے ہی بھارتے جنتہ پارٹی میں سملت ہوتی یہ کہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہم اپنے نگم کی جنتہ کی سیوہ کرنے میں شاہد کامیاب نہ ہو سکیں ایسے سیکھڑ لوگ سماجوادی پارٹی بہت جن پارٹی میں سملت ہوئے ہیں کچھ کرناٹک میں بھی یہ ممکن ہے کہ جنہوں کا سوات پورا نہ ہو بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار میں یا جو بھارتے جنتہ پارٹی کی ویچاروں کے ساتھ سہمت نہ کر پائے ساتھ دیس اور پردیس کے ستہ میں کام کر رہی ہے سمرن کے پارٹی کہے جائے رہے بی جی پی پس ماندہ پی چلے بھرکی کو لے کر آگے چل رہی ہے کیا لگ رہا کہ دو ہزار چوبیس میں کوئی کسک نہ سماج کے انتیم پکتی تک نیائے پہنچے وکاس پہنچے سمردی خوشالی پہنچے چاہے وہ انتیم پکتی آدیو سی ہو دلیت ہو پچھلا ہو یا اکھلی سماج کے لوگ ہوں ہم نے کبھی بھی دیش میں پردیش میں تُشتی کند کے آدھال پر راجنیتی نہیں کی بھارتی جنت پارٹی ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر ہی کام کرنے کی اچھا رکھتی ہے کچھ لوگ زیادہ آ پاتے کچھ لوگ کم آ پاتے ہیں لیکن ہمارا پریاس اتر پردیش میں پسمادہ مسلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم سماج بھی ایک اچھی سنکھیا میں ہے کچھ لوگ سمردی کے نظریک پہنچے ہیں ایک بڑا طبقہ ہے جو وقات سے سماج سممان سے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اپنے محسوس کرتا ہے جو بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ اپنے کلیان کی امید کرتا ہے تو ایسے سماج کو بھی ہماری پارٹی نے بھی دیئے ہیں مل سی بنائیں مپ بنائیں منسٹر بنائیں تو نشط ہے کلیان کی بات کریں کلیان میں تو جب منورٹی کا آپ جب بجٹ کم کر دیں گے تو کلیان تو وہ ہی رک گیا پھر آپ کون سے کلیان کی بات کرتے دیکھئے بجٹ کا پربندن پردیس کے کسی میرا ویبھاگ جو دیویان جن سست تکل ویبھاگ دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس میں میرے اس ویبھاگ کا بجٹ لگ بگ سترے سو کروڑ تھا اور اس پورے ورش میں جب ہم نے ایکسر سائج کی دیویان جن کو دی جانے والی پین سن جو ایک ازار دیویان جن کو آدھار سے سیڈ کرانے پرکریہ شروع کی تو اس میں نکل کر آیا کہ 9 سے 10 پرسنٹ دیویان جن ان کا آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہا ہے یعنی لگ بگ ایک لاک سے زیادہ دیویان دراتل پر نہیں پل پائے ہیں جس سے ہمیں بجٹ خرچ کرنے میں بجٹ کو بچانے میں ہمیں لا ملا ہے تو جو بجٹ ہمارا 2021 2022 میں 700 کروڑ تھا اس 2023 2024 کے بجٹ میں ہمیں 1500 کروڑ میں ہمارا کام چل گیا جیوکہ آپ کو معلوم ہے کریپشن اور کرائم ہماری سرکار جیرو ٹاریس پر اپناتی ہے اس لیے جہاں پر بجٹ کی کٹ ہوتی ہوئی ہے وہاں پر کچھ مہت بون کارن رہے ہوں گے بھارت کا لوگ تنتر بہت ہیلدی ہوا ہے دیش کے پردھان منتری آدنی نید موڈی جی کی لیڈرش والی سرکار میں دیش کا پرتی چاہے بھارتی جنت پارٹی کو سپورٹ کرے نہ کرے لیکن ایک بات ضرور کہتا ہے کہ دنیا کے نقشر پر بھارت کا مستق اوچہ کرنے میں بھارت مات کا گورو بڑھانے میں جمہو کشمیر سے دارہ 375 سے ہٹا کر بھارت کی اکتہ خندتہ کو مجبوط کرنے میں سو کروڑ سے زیادہ ہندو کے ہردے میں بسے بھگوان شیران کے مندر کا نرمان کرانے کی پر کریہ کو تیج کر کے دیش کی جنت کا دل جیتا ہے اور یہ دل جیتنے کا ہی پہنی نام ساب کی دو ہزار چودے میں ہم دو سو بھا تک سے دو سو اٹھ تر دو جار انیس میں تین سو تین سے تین سو پانچ اور دو ہزار چوبیس میں اب کی بار چار سو کے پار کنارہ لے کر سدھان سنکل پھ لے کر ارادہ لے کر ہم چناؤ کے میدان میں ایسے لکش کو پورا کرنے کے لیے اتر پردیس اب 80 میں سے 80 لوگ سب سیٹ جیت کر دینے کی است تیتی میں ہے اکھلیش یاد باقی دوسری 18 انہیں اس پردھان پر ساتھ مل کر کے ایک الگ پریٹ فارم پر آرہے کیا لگ رہا کہ یہ مضبوط وکلپ دیش کے سامنے لوگ تنتر کے سامنے اور یوں کہ اس دیش کی جنت جناردن کے سامنے ہو پائے گا یہ ایکسپریمنٹ جب سے دیش کے پردھان منتری نرید موڈی جی بنے ہیں ویپکش لگ آتار اس انو بھاو کو کر رہا ہے وہ موڈی کا ویروض کرتے موڈی کی اچھی یوزناؤں کا ویروض کرتے ہیں دیش ان کے ویروض کا پرتیواد کرتا ہے دیش کی جنت ویروض کرتی موڈی کارن ڈاکٹر امبید کر ان کو میں نے پڑھا ہے انہوں نے اپنے جیون کال میں ایک بات کہ جب بھی دیش اور پردیش کی ستہ کسی کم جور گریب دلیت پچھلے کے ہاتھ میں آئے گی بہت سارے سیاسی لوگ اس کو پسد نہیں کریں برد داست نہیں کریں وہ ساموئی اکھٹا ہو کے اس پردان منتری کا مکھ منتری کا ویروت کریں گے کوئی نہیں چاہتا کہ دیش کی ستہ گریب کے ہاتھ میں رہے جو سپنا ڈاکٹر بھیم را امبید کر کا تھا کہ صرف راج نیتک سوط انترتا ہی سوط انترتا نہیں آرث سوط انترتا ان کے دورہ لکھا گیا سوی دھان ہر بھارتی کے من پہ اپنی آمیت چھاپ چھوڑتا ہے ورلڈ میں بھارت کا کونسٹیٹوشن سب سے بہترین پوزیشن میں ہے اور ڈاکٹر امبید کر کا یہ کتھن کہ دیش کی آجادی کے لیے کیول راج نیتک آجادی ہی نہیں کر کے رکھا ہے بی 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 نسٹ کر نیتک بی بی سوچے سوچے بولتا ہے مو دیش کے پہلے پردھان منتری ہیں جنہوں نے بھارت کے سمیدھان کی گریمہ اور بھارت کی سنسط کی گریمہ کو بڑھانے کے لیے اپنا سر جھکا کے پردھام کیا اور نو سالوں میں میں بہت نشت مت من اور منوبل کے ساتھ دیش اور دنیا کے سامنے یہ تت رکھنا چاہتا ہوں جس کو دنیا جانتی ہے کہ دیش کا پہلا پردھان منتری ہے جس نے نو ورس میں ایک دن کی بھی چھٹی کیے بینا ہندوستان کے 140 کروڑ لوگوں کو اپنا پریوار مانکر جس صدت کے ساتھ سیوہ کی ہے دیش بھی دیکھ رہا ہے دنیا بھی دیکھ رہی ہے پورا وش گجرا ہے امریکہ انگلینڈ اسپین جیسا کنٹری چائنا جیسا کنٹری سمحل نہیں پایا دیش کے پردھان منتری نرین موڈی جی نے 220 کروڑ سے زیادہ نسلک ڈوجی دے کر بھارت کے لوگوں کی جان کی سرکشہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے سو سال سے زیادہ سو دیسوں سے زیادہ نسلک ویکسی دے کر واسود دیو کٹم بکم کے سدھانت کو پورا کیا اس لیے ایسے پردھان منتری کا سریع سے کوئی ویروت کرے گا بینہ کارن کے بینہ کسی ریزن کے تو دیس کی جانت خود ہی آج موڈی کے خلاب کچھ بھی سننا نہیں چاہتی ہے اس لیے 2024 بھارت جانت پارٹی نہیں لڑے گی سا پردھان منتری نہیں لڑے گے اس چناؤ کو 2024 کا چناؤ ہندوستان کی جانت لے گی بہت شکریہ نریندر کشب جی آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا تو یہ تھے اتر پردیش کے سوات تر راج پر منتری نریندر کشب ان کا کہنا ہے چناؤ تو ہوگا لیکن چناؤ مد پر نے چناؤ جانت اپنے من اس کے اس فیصلے کا بڑے فیصلے کا جو کہ بہت بڑا پرنام لے گا پورے دیش کے سامنے آپ بھی انتظار کریے میں بھی انتظار کروں گا اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کا اور کچھ نئے سوالوں کے ساتھ پھر آپ کے روبرو ہوا تب تک اپنا راکے خیال اور دیکھتے ریڈیوز ورنڈریا دھانے بار